شہر کو لگ گیا نیا روک سموک سموک کی وجہ سے کر دیا گیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی ڈریکٹر ماحولیات ہیں گجرانوالا کے وہ کہتے ہیں کہ گجرانوالا میں ائر کوالٹی انڈیکس وان ایٹی تھری ہے تو یہاں پار جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی ڈریکٹر ماحولیات سے جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ سر گجرانوالا میں ائر کوالٹی انڈیکس ماپنے والا آلہ کس مقام پر لگا ہے کہاں لگا ہے کس نے لگایا ہے اور کب لگایا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پچھلے ایک دو سال قبل جب گجرانوالا میں شیخ پورا موڑ کے قریب ایک ائر کوالٹی انڈیکس جاننے والا آلہ جب لگایا گیا تو اس کو بھی مبینہ طور پر بزور بازو جو ماحولیات کا ہمارا محکمہ ہے اس کے جانب سے اتروا دیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شاید یہ سبھی پول کھول رہا تھا جو کہ اسی طرح جب جیسا کہ کل ڈپی ڈرکٹر ماحولیات کی جانب سے کہا گیا کہ 183 گجرانوالا کا ائر کوالٹی انڈیکس ہے تو جب اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ آتی تھی تو وہ جو آلہ جو اپنی ریڈنگ دے رہا ہوتا تھا جب اس کی ریڈنگ دیکھی جاتی تھی تو ماحولیات کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی اور ادھر کی جانب سے جو ریڈنگ آئی وہ دونوں میچ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے اور اس سے یہ بہت بھی اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ کون ایکچول گراؤن سیچویشن جو ہے وہ بتا رہا ہے گجرانوالا میں تقریباً تمام سکولز کو ہائر سیکنڈری سکولز تک جتنے بھی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں انہیں جو ہے چھٹیاں دے دی گئی ہیں صرف اسی حوالے سے کہ یہاں پر سموک جو ہے وہ بڑی حد تک پریویل کر چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آن لائن کلاسیز جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر بھی آن لائن میٹنگز کے اجراعہ کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے ایک جانب سکولوں کو چھٹیاں دی جا رہی ہیں سکولز آن لائنز جا رہے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں وہاں میٹنگز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آن لائنز ابھی ہوں گی دوسری جانب یہاں ہمارے ڈپٹی ڈریکٹر ماحولیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ائر کوالٹی انڈیکس جو گجرہ والا کا ہے وہ محض 183 ہے جبکہ آپ گوگل اب سب کے پاس ہیں موبائلز اب سب کے پاس ہیں آپ خود ہی گوگل پہ آپ یہ چیز لکھئے کہ گجرہ والا میں ائر کوالٹی انڈیکس کیا ہے آل دو یہاں پر کوئی آلہ ماپنے والا نہیں لیکن جو گجرہ والا میں کہیں دور افتادہ ایریے میں کہیں آپ یوں کہلیں کہ لاہور کے قریب اگر کوئی ائر کوالٹی انڈیکس ماپنے والا وہ آلہ لگا ہے تو وہاں سے جو ریڈنگ لی جا رہی ہے اس کو آپ یوں کہلیں کہ اس کو ایوریج لے کر یا اس کو اوورال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ گجرہ والا میں اب یہ ائر کوالٹی انڈیکس ہے اس کی بھی اگر بات کیجئے تو ابھی کے وقت وہ آلہ یا وہ ریڈنگ ائر کوالٹی انڈیکس کی وہ بھی دو سو دس بتائی جا رہی ہے جبکہ ڈپٹی ڈریکٹر محولیات گجناوالا 183 کا کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ میرے اکم میں بھی صورتحال دیکھ سکے ہوں گے کہ جو سموگ ہے اس کی کیا صورتحال ہے آنکھوں میں چوبن گلے میں خراش اس طرح کے سموگ جیسی حالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس طرح کی بیماریاں سموگ سے جنم لے رہی ہیں تو یہ گراؤنڈ سیچویشن آپ کے سامنے ہیں اور جو دفاتر میں بیٹھے حکام بالا ہیں جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ان کی طرف سے کس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی ڈریکٹر محولیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سب سے بڑی وجہ سموگ کی وہ ٹریفک ہے اور جو ہمارے ہاں جو گجناوالا جو ہے وہ چونکہ انڈسٹریل چٹی ہے اور سب سے زیادہ ہم جو اس کی پرائز پے کرتے ہیں انڈسٹریل چٹی ہونے کی وہ ہم محولیات کی خرابی کی صورت میں ہی پے کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنے انڈسٹریز ہیں وہ چمنیاں جو ہیں وہ کالا دھوماں اگل رہی ہیں نہ صرف کالا دھوماں اگل رہی ہیں بلکہ تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو شیخوپورا موڑ کے قریب یا شیخوپورا روڈ پر جو فیکٹریز ہیں وہاں پر جو ییلو کلر کا زہریلا دھوان ہے وہ چمنیوں سے اگلا جا رہا ہے لیکن پھر وہی بات کہ جو سموک کریئٹ ہو رہی ہے یا سموک جو پیدا ہو رہی ہے وہ ڈیپٹی ڈریکٹر محولیات کے مطابق یہ ٹریفک جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو ایک طرف وہ فیکٹریز ہیں جو ہیں وہ زہر علوت دھوان جو ہیں فضاء میں چھوڑ رہی ہیں اور دوسری جانب انہیں بالکل ہی آپ یوں کہہ لیں کہ یک سر اس چیز کو مصرد کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریفک ہی جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے سموک کی تو اب ہمارے دیکھنے والوں پر ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ڈیپٹی ڈریکٹر محولیات کا بیان صحیح ہے کہ سب سے بڑی وجہ ٹریفک ہی ہے یہاں جو ہمارے شہر میں سینکڑوں سینکڑوں فیکٹریز ایسی موجود ہیں جن کی چمنیاں زہریلا دھوان اگر رہی ہیں وہ سموک کی بڑی وجہ ہیں آلدو چیمبر آف کامرس جو گجنوالا کا ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی فیکٹری کے خلاف کاروائی کرنی بھی ہے اس حوالے سے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے یوں کہہ لیجئے کہ دودھ کی رکھوالی بلے کو بٹھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی فیکٹری اس کی چمنی جو ہے وہ دھوان چھوڑ رہی ہے تو پہلے چیمبر کو بتایا جائے کہ جناب آپ کے ہاں جو فیکٹری ریجسٹر ہے اس کی چمنی کالا دھوان اگل رہی ہے یا اس کے علاوہ وہ زہریلا دھوان اگل رہی ہے تو ہم اس کے خلاف کاروائی کرنے لگے ہیں تو پھر جب وہ ٹیم جائے گی تو وہ سارا وہاں سے وہ مدعہ جو ہے وہی سمیٹ دیا جائے گا اور کاروائی جو ہے وہ پھر برائے نام ہی رہا جائے گی بلکہ میں یہاں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں ایک ایسی فوٹیج بھی آئی جو کہ میڈیا کی زینت بھی بنی کہ گجرامالا چیمبر آف کامس کی کلیدی سیٹ پر بیٹے ہوئے ایک اہم احتیدار جو ہیں ایک اہم شخصیت جو ہیں ان کی اپنی فیکٹری بھی کالا دھوان اگل رہی تھی اور اسی دن یا اس سے اگلے دن وہ شخصیت جو سیمینار ہوا سموک کے خلاف اس میں ہمیں باشن دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اس طرح کے جب تک کردار ہمارے گجرامالا شہر میں موجود رہیں گے یا جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی کہ ایک طرف ہم سموک کے خلاف باشن دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی ہی فیکٹریوں میں سموک کالا دھوان کی صورت میں اگلتے ہیں اور سموک کا باعث بنتے ہیں تب تک گجرامالا میں ڈیپٹی ریکٹر ماہولیات بھی ایسے ہی بیان دیتے رہیں گے کہ 183 quality air quality index ہے یہاں پر الحمدللہ سب کچھ کنٹرول میں ہے لیکن ایکچول جو ہے وہ ایسی طرح ہے کہ میرے پیچھے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ بہت خوبی دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ air quality index کیا ہے اور دوسری طرف جہاں پر بجنا والا میں نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ نین سرکاری ادارے جتنے educational institutes ہیں انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے تو ایک طرف پھر وہی بات کہ 183 quality index ہے اور دوسری طرف توام سکولوں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں یہ کیا معجرہ ہے اور اتنا بڑا تضاد کیوں ہے اس سوال کا جواب میرے ناظرین ہی دیں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ